بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو جو جی ماسٹر تو دوستو کیسے آپ سب تو یہاں پر دوستو آج کی ویڈیو میں ہم فائنلی بات کریں گے اونر ٹین ایکس کے بارے میں کیا یہ سمارٹ فون جو ہے پاکستانی مارکیٹ میں لانچ ہوگا اگر لانچ ہوگا تو کب تک ہی ہمیں پاکستانی مارکیٹ میں دیکھنے کو مل جائے گا کیا فیچرز ہونے والے ہیں سمارٹ فون کی کیا پلائس ہونے والے ہیں تو بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہونے والے ہیں آج کا ویڈیو جو ہے آپ نے انٹر پاس کرنا ہے تاکہ آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن مل سکے اور ویڈیوز کے بلکل بھی نہیں کرنا کافی ضرورت اس قسم کا آج کا ویڈیو ہے سب سے پہلے دوستو سمارٹ فون کو لے کر اگر ہم بات کریں تو یہ سمارٹ فون جو ہے پاکستانی مارکیٹ میں ابھی تک لانچ ہو جانا چاہیے تھا اس کا ریزن یہ ہے کہ اور لوگ ٹاوان اور کرونا وائرس کی وجہ سے کچھ ایسی جو ہیں ڈیفکلٹیز ہیں جن میں یہ سمارٹ فون کے جو مارڈلز ہیں وہ ڈیلے ہو جاتے ہیں بہت سارے مارڈلز ایسے ہیں جو ڈیلے ہوئے ہیں تو ہو سکتے ہیں اسی وجہ سے یہ سمارٹ فون ہمیں اپنی تک جو ہے پاکستانی مارکیٹ میں دیکھنے کو نہیں ملا سمارٹ فون کے اگر ہم لوگو ڈیزائن کی بات کریں تو یہ ہم لوگو ڈیزائن جو ہے وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے دیکھ پر ہمیں جو ہے کواڈ کیامرا سیٹپ دیکھنے کو مل جائے گا اور جو فنگرپرنٹ کا سیٹپ ہے وہ ہمیں سائٹ پر دیکھنے کو مل جائے گا جو کہ حباوے آنر کی طرف سے آج کل جو ہے کافی زیادہ پاپولر ہو رہا ہے فرنٹ کے اگر ہم بات کریں تو ہمیں جو ہے سمپل کیامرا دیکھنے کو مل جائے گا اس سے پہلے آنر 9x میں بھی ہمیں یہی کیامرا دیکھنے کو ملا تھا یہاں پر چینج ہونا چاہی گیا تھا لیکن آنر کی طرف سے ہمیں دوبارہ وہی ڈیزائن دیکھنے کو مل رہا ہے فرنٹ کی طرف سے یہاں پر فرنٹ کے پر ہم بات کریں تو سمپل IPS LCD ڈسپلی دیکھنے کو مل جائے گا بہت سارے ایسے رومرز اینڈلیز ہیں جس میں یہ سپیسکیشن اور اس کی جو فیچرز ہیں وہ ہمیں چینج دیکھنے کو مل رہے ہیں لیکن یہاں پر اس کے کچھ ڈیفرنٹ ویرینٹس ہیں اونر 10x ہے ایکس ٹین ہے پھر اونر 10x پرو ہے تو اس طرح کے جو ہے موڈلز ہیں ان میں ہمیں سپیسکیشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ دیکھنے کو مل جاتی ہیں 8GB RAM ہے 128GB MP ہے سمارٹ پھون کی 64 میگا پیگزل کا مین کیمرہ ہے ایک ویرینٹ کا جو پاکستان میں ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا وہ 48 میگا پیگزل کے ساتھ ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا فرنٹ کے اگر ہم کیمرے کی بات کریں تو 16 میگا پیگزل کا فرنٹ کیمرہ یہاں پر ہمیں پروائیڈ کیا جائے گا سمارٹ پھون کے ایکسٹر مین فیچرز کے اگر ہم بات کریں تو یہاں پر ہمیں 22.5 وارڈ کا فارس سارجن کا فیچر بھی پروائیڈ کیا جائے گا جو کہ 4500 mAh بیٹری کے ساتھ ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا چپسٹ کی بات کریں جو کہ کافی طرح اپارٹنس رکھتی ہے تو فارس ٹین جو ہے اونر کی طرف سے 5G کا چپسٹ اس سمارٹ پھون میں دیا گیا ہے جو کہ کیرین 820 کے ساتھ ہمیں جو ہے پروائیڈ کیا جائے گا 2.3 گگا ہرٹس آپٹاکول کے پروسیسر کے اتصال اب پاکستان میں بہت سارے ایسے سمارٹ فون ہیں جو لانچ ہوتے ہیں لانچ ہونے سے پہلے اگر آپ رومرز دیکھتے ہوں گے تو وہاں پر ہمیں یہ بتایا جاتا ہوگا کہ یہاں پر یہ سمارٹ فون جو ہے 5G کے ساتھ لانچ ہو رہا ہے لیکن پاکستان میں جب وہ ڈیوائز آتا ہے تو وہ 4G ڈیوائز ہوتا ہے تو باہر کے کنٹریز میں جب سمارٹ فون لانچ ہوتا ہے تو وہ اس کی سپیسکیشن ایند فیچر سپیسکیشن ہوتے ہیں وہ تھوڑے ہوتے ہیں تو یہ سمارٹ فون جو ہے پاکستانی مارکیٹ میں کب تک دیکھنے کو مل جائے گا تو جیسا کہ لوگا 7 جو ہے وہ لانچ ہو چکا ہے اور کمپٹیشن کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ سمارٹ فون جو ہے میرے حساب سے جون کے مہینے میں ہمیں پاکستانی مارکیٹ میں دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن یہ چیز ابھی جو ہے سمارٹ فون کی اگر پرائس کی بات کریں تو 56 سے 57 ہزار اپے کے درمین یہ سمارٹ فون کی پرائس ہونے والی ہے بس اگر 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 آپ پرائس جو مینشن کی ہوتی ہے تو وہاں پر یہ سمارٹ فون یہ ہے پچانوے ہزار اپے کا دکھائی جا رہا ہے پاکستان کے اگر ہم بات کریں تو یہی دیوائز جو ہے پاکستان میں 56 سے 57 ہزار اپے کے پرائس سیگمنٹ میں ہی لانچ ہوگا اب یہ سمارٹ فون جو ہے کافی اچھے فیچس کے ساتھ پاکستان میں لانچ ہو رہا ہے آپ کو یہ دیوائز کیسا لگا آدھے نیچے مجھے کاؤنٹ باکس میں ضرور بتا رہا ہے آئی فو بچ کی انف پسند ہی ہوگی ہلتین ایک سوڈے میں تب تک کلیے اللہ حافظ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو پیلوا دیں تاکہ اسی طرح کی مزید انفارمیٹک ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں ہلتین ایک سوڈے میں تب تک کلیے اللہ حافظ